جتش گروہ تو یہ جتش گروہ سے جانتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا ہے اور آپ کو آج کے دن کو جینا کیسے ہے کرنا کیا ہے بچنا کیسے ہے ساری تیاری ہم آپ کی کرائیں گے میش اور وشب سب سے پہلے آپ کی بات میش راشی والوں کے لئے حالات اس وجہ سے مددگار ہیں کیونکہ آپ جاگروک ہیں پر پریشانی یہ ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں اگر کسی بھی اچھائی کو بڑھاوا دینا ہے تو اس سے جڑی کمی کو تو دور کرنا ہی پڑے گا تب جا کر تقدیر آپ کا پورا ساتھ نبھا پائے گی کیا کرنا چاہیے سممہ میں کئی طرح کے اچھے وکلپ کھل رہے ہیں جو بھاگیشالی روپ سے آپ کے کام کاج کو سوارتے چلے جائیں گے ایسے میں من کی چنتائیں بھی دور ہو جائیں گی اور نئی اپلکدھیوں کے دوار بھی کھل جائیں گے ہر اچھی بنتی ہوئی پریشتیتی کا اسی روپ سے آنکلن کرنا پڑے گا کیا نہ کریں سممہ میں مدلتا ہوا سمیں ہے جو آپ کی بھاگیشالی ستیتی کو اور بہتر کرنے کے لئے سکشن ہے صرف سوچتے نہ چلے جائیں آگے بڑھنے کا سمیں اپنے قدم صحیح دشاں میں بڑھا لیں تو آپ کا بھوشش ضرور بن جائے گا پریشب راشی والے لوگوں سے جڑے اور لوگوں کی مدد بھی کریں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا نقصان کرتے چلے جائیں رکاوٹے ہیں اس لئے اپنے دل کی آواز کو سمجھنے میں کسی بھی طرح کی گلتی نہ کریں کیا کرنا چاہے سم میں کوئی پیار کا رشتہ پریشانیاں دکھا رہا ہے آپ کی کہی ہوئی بات کی وجہ سے بھی بات بگڑ سکتی ہے اس لئے بھی اپنی ستیتی کو بھلی بھانتی سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سم میں اپنی یا اپنوں کی صحت کی اور بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے ایسے میں پوری بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی پڑتی ہے لوگوں پر بھروسہ کر کے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے پاریوارک جیون میں کسی بھی طرح کی کلہ کو بڑھنے نہ دیں تو پاریوارک جیون میں کلہ نہ آئے اس کا رکھنا ہے آپ کو خیال اور ہمیں خیال رکھنا ہے اس پہلے سوال کا سوال ہے कیئیور ایم کانبار کا بائیس تین انیس سو چورانوے بگسرا امریلی ڈسٹرک گجرات میں ان کا جن ہوا ہے بارہ بچ کر دس منٹ اے ایم کب تک ایک اچھی نوکری ان کو ملے گی صحیح سمیں کب تک شروع ہوگا اور شادی کا صحیح بخت کب کیئیور آپ کی کنڈلی ہے جی ورشک لگن کی اور میتھون راشی کی آپ کی مہترشاہ چل رہی ہے شنی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے سوری کی اکتوبر 2018 تک کب تک اچھی جاب ملے گی یہ سوال آپ نے پوچھا اور کب تک شادی ہوگی بہت اچھی جاب کا سمیں تو بنتا ہے جی 2024 میں لیکن اس دوران اب سے لے کے 2024 تک بھی کوئی کمی نہیں جو چیز اپنی محنت سے مل جائے وہی سکتی ہے اس بات کو سمجھ لیں گے تو زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ بنا رہے گا اور موقع بھی ملے گا آپ کی شادی ہو سکتی ہے جی اب سے دو سال کے بعد تو سمیں صحیح ہے دو سال بعد شادی کبھی سندر سا یوگ ہے اب دیکھتے ہیں میتھون اور کرکراچی آپ کے جیون میں کیسا یوگ ہے جانتے ہیں آپ کا راج پھل اور اس کے بعد نوٹ کیجئے گا کیا کریں اور کیا بلکل نہ کریں میتھون راشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیاں بنی رہ سکتی ہیں اور رشتوں کی اچھائی آپ کا ساتھ دے گی پھر بھی پرانی باتیں آپ کو جنجوڑتی چلی جائیں ایسا ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں آپ کی اچھائیں بہت بڑی ہوئی ہیں جو آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں انہی اچھاؤں نے آپ کو پہلے بھی پریشانی میں ڈالا ہے اس لیے تھوڑا سنبھل کر چلنا بہت ضروری ہے کیا نہ کریں سمجھ میں پیسے سے جڑے معاملوں میں آپ کہیں کوئی گلتی نہ کر جائیں کسی کو ایسی بات نہ کہیں جو کسی کو بہت بری لگ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر کسی پیار کے رشتے پر آ جائے کرکراشی والے ہی سمجھ لیں کہ آپ کی کوششیں کمزور پڑ رہی ہیں اور آپ کا پورا ساتھ نہیں دے رہی ہیں اسی وجہ سے آپ کی اپلپدھیوں میں تھوڑی سی کمی رہ سکتی ہے کام کی اور توجہ بھرپور ہے لیکن لاب اس روپ سے نہیں بن پا رہا کیا کرنا چاہیے سمجھ میں پاریوارک پر استحتیوں کو بہت سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے کام کاج کی تلنا میں نیجی جیون کی استحتی کو زیادہ پرات مکتہ دینی ہوگی تب ہی جا کر پیسے سے جڑے فیصلے آپ صحیح روپ سے کر پائیں گے کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے کام کاج کے پرتی کسی بھی طرح کا سنتوش نہ رکھیں خاص کر اپنے پردرشن کو کسی کمی کی نظر سے نہ دیکھیں ایسا کر کے آپ اپنی اچھی بھلی استحتی کو بھی کہیں بگاڑ نہ لیں اچھی بھلی استحتی ہے اسے خود مت بگڑنے دیجئے گا اپنی غلطی سے سنگھ اور کنیاراشی آپ کو ہم غلطی کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کا راجبل بتائیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں سنگھ راشی والے ہی سمجھ لیں کہ جو بات آپ نے پہلے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی اب اسے کہہ پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی اب آپ کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں اپنوں سے پہلے جو دوریاں بن گئی تھی اب انہیں نزدیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اپنے کام کے پرتی اپنی لگن کو بڑھانے کا سمجھ آ گیا ہے اپنی جانکاری ہے اپنے گیان کو بڑھاوا دیں گے تو آپ کا پرتیشن بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا یہی جانکاری اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے رشتوں کو سموارنے میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے کیا نہ کریں سمجھ میں اپنی اچھی بھلی بنتی ہوئی استطیق کو کسی بھی وجہ سے برواد نہ کریں اپنے کسی سینئر کو یا اپنے سے بڑے کسی ویکتی کو ناراض کر کے آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں کو کہیں بڑھا نہ لیں کنیا راشی والوں کو کام کاج میں ستھرتہ بنانی ہوگی اور دورستان کے سپنے دیکھنے سے فیلحال رکھنا ہوگا بلکہ جو اپنوں سے دور ہیں انہیں بھی اپنوں کے قریب آنے کا موقع مل سکتا ہے اس لیے بھی اپنے کام کاج کی استطیق کو بہتر کرنے کی سمبھاونائیں بنی ہوئیں کیا کرنا چاہیے سمومنے کسی بھی طرح کے نویش کی سمبھاوناؤں کی اور ایک نظر رکھیں کسی زمین جائدات کے لیے اگر کوئی ادھار بھی لینا پڑے تو اس کے بارے میں سوچ لیں اپنے دوستوں کی بات کو سمجھنے کی بھی کوشش تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی کیا نہ کریں سمومنے اپنے من میں پہلے سے کوئی ایسا ویچار نہ بنائیں جو لوگوں سے آپ کو دور کر دیں زندگی کی چنوٹیوں کو سمجھیں ان سے گھبرا کر اپنے فیصلوں میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں اپنے فیصلوں میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیجئے اس بات کے رکھیں خاص خیال ہمیں خیال رکھنا ہے سوال کا سوال ہے تشار چند کپور کا date of birth 28 ستمبر 1995 8.47 منٹ صبح ان کا جن مخواہ ہے ڈلی میں جاننا چاہتے ہیں career direction job high studies business کس میں ترقی کر سکتے ہیں کس راستے پر یہ آگے بڑھیں یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں تشار آپ کی کنڈلی ہے جی تولہ لگن کی اور تولہ راشی کے آپ کی مہدرشاہ چل رہی ہے شنی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے چندرمہ کی مئی 2018 آپ نے بڑا سپشت سا سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کو job کرنی چاہیے کیا آپ کو business کرنا چاہیے یا آگے کی بڑھائی کرنی چاہیے تو یہ تین وکلپ ہیں آپ کے سامنے آپ کے من میں جو چھائے ہوئے اس میں سے آپ ایک راستہ خوز رہے ہیں جہاں تک آپ کی کنڈلی کا سوال ہے وہ ہے آپ کو job کر لینی ہے اور آنے والے تین چار مہینے میں آپ کو job مل بھی رہی ہے تو اس روپ سے اپنی مہنت بڑھا لیجئے تاکہ job لے کے آپ اپنے کیریئر کو آگے بڑھا سکے تو ابھی صرف job یہی راستہ ہے تولہ ورشیق راشی اب آپ کے لیے آج کا راستہ کیا ہے تو نہ صرف ہم راستہ دکھائیں گے بلکہ اس راستے پر چلنا کیسے ہے کن صاف دھانیوں کے ساتھ چلنا ہے اسی وجہ سے آپ کو اپنی بچت کو لے کر بھی من میں بہت ساری چنتہ ہیں بھوشے میں بننے والی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے گا پر ساتھی ساتھ بچاب بھی بنا ہویا جو آپ سے مہنت کروا لیں کیا کرنا چاہیے اس سمم میں اپنی رکاوٹوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر لیں اور ان کوششوں میں اپنوں کو بھی شامل کر لیں ایسا کرنے کے لیے اپنے من میں بیٹھی ہوئی گھورہات کو تو ساتھی ساتھ ہٹانا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمم میں آپ کے سامنے جو بھی وکلپ کھل رہے ہیں اسے صرف پیسے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں ہر اس اچھائی کے پیچھے چھپیوئی بات کو سمجھیں تاکہ کام کاج کی ستیتی سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکے بریششک راشی والوں کی آرثک ستیتی ٹھیک ہے اور نیمیت روپ سے دھنلاب کے یوگ ہیں کام کاج سے جڑی ستیرتہ اور اچھائی آپ کے لئے بھرپور بنی ہوئی ہے پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے من پریشان ہے کیا کرنا چاہیے اس سمم میں اپنوں کے لئے خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اور سخھ بری پریشتیتیاں بن سکتی ہیں پھر بھی پیسے سے جڑی ستیتی پر ایک نظر تو رکھنی ہوگی تاکہ زندگی میں یوج نہ بدروپ سے آگے بڑھا جا سکے کیا نہ کریں اس سمم میں اپنی اپنوں کی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور اس سمیں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسے کو کسی بھی طرح کے خطرے میں بالکل نہ ڈالیں کسی سے بھی کوئی ایسی امید نہ لگائیں جو پوری ہونے والی نہیں ہے ایسی امید جو پوری نہ ہو سکے کسی سے مت لگائی ہے یہ سلاح ہے آپ کے لئے دھنو اور مکر راج اب آپ کے لئے سلاح ہے جو تشکروں کی سب کے لئے کچھ الگ اشارے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کا راج فیل اور اس کے بعد کیا ہیں آپ کے لئے خاص اشارے کیا کریں کیا نہ کریں دھنو راشی والے سمجھ لیں کہ لوگوں کی اچھی کہی ہوئی بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی لوگوں کی سلاح سے کام کاج کی ستھی کو بھی بہتر کرنے کی سمبھاونایں بنے گی ایسی اچھی پر ستھیوں میں ہی زندگی کے نئے راستے کھلتے ہیں جن پر چلا جا سکتا کیا کرنا چاہی سمجھ میں پیسے سے جڑے حالات ہر طرح سے مددگار ہیں اور آپ بڑھتے ہوئے خرچوں کی وجہ سے چنتت چنتاؤں کو ہٹانا ہے تو اپنی مانسکتہ کو بدلنا ہی پڑے گا زندگی کو آشاوادی نظریے سے دیکھیں گے تب ہی جا کر زندگی کا سکھ پوری طرح سے نہ رہ سکے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں پڑھائی لکھائی سے جڑے جو بھی اچھے موقعیں مل رہے ہیں انہیں ہاتھ سے نہ جانے دیں پڑھائی کے لیے اگر کوئی خرچہ کرنا بھی پڑے تو اسے کر لیں چنتاؤں کی وجہ سے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائیں مکر آشی والوں کو پیسے کے لین دین پر ایک نظر رکھنے ہوگی کسی بھی طرح کا خطرہ مول لینے سے بھی بچنا ہوگا بڑھتے ہوئے خرچوں کو تھوڑا سا تھام لینے کی ضرورت پڑے گی ایسے میں اپنی بچت کو بچائے رکھنا بھی بہت ضروری ہوگا کیا کرنا چاہئے اس سمجھ میں کام کاج کی ستیتی آپ کی پراثمکتہ کا شیطر ہے اپنے پردرشن کو بہت انچے سترکہ بنائے رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ کو کام کاج کے شیطر میں اپنے رشتوں کو سنبھالے رکھنا بھی ضروری ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں خرچہ اتنا کریں جو نقصان کا روپ نہ لے لے اس لئے اپنی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو بھی تھوڑا سا تھام لیں کام کاج کو صدھارنے کے لیے اگر پیسے کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی کمی نہ رکھیں اگر کام میں پیسہ چاہیے تو چاہیے کمراشی والوں کے لیے حالات اس وجہ سے آپ کے لیے مددگار ہیں کیونکہ آپ نے اس کے لیے پہلے محنت کی ہے اور اب وہ محنت رنگ لارہی جو آپ کے لاب کو بھی بڑھا دے اور آپ کو بڑی سفلتہ بھی دے دے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں بھاگشالی روپ سے پیسے کی ستیتی بہتر ہو جائے گی کام کے پرتی محنت کا بھی پورا فل ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنوں کا آشیرواد بھی ملا رہے گا کیا نہ کریں سمجھ میں کام کے پرتی اپنی لگن کو کسی بھی وجہ سے کم نہ کریں اگر کوئی وچاروں کا مددگی چل رہا ہے تو اس کا اثر بھی اپنے کام کاج کی ستی پر بلکل نہ آنے دے مین راشی والے جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس کے فل ملنے کا سمجھ آ گیا ہے اور یہ راستہ کٹھن رہا ہے آج کے سندر میں بھی آپ کو وہ کٹھنائیاں نظر آ رہی ہیں پھر بھی بہت کچھ سمجھا رہے ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے تارے کیا کرنا چاہیے اس سمجھ میں اپنے اس سمجھ کی چنوٹیوں کو اپنی محنت سے ہی سنبھالا جا سکے گا ہر بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کر لیں تاکہ حالات آپ کو مدد کرتے چلے جائیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں گلتیوں بھرا سمجھ ہے اس لیے کوئی گلتی نہ کریں اپنی بچت کو کسی خطرے میں ڈال لینا یا اپنے پیسے کو کہیں فساد لینا بہت بڑی گلتی ہوگی اس لیے کسی بھی طرح کی گھبرہات کے تحت کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے پیسے کو کہیں فساد گھبرہات میں کچھ بھی نہیں کرنا اس بات کا خیال رکھنا ہے تو چلتے چلتے زندگی کی رفتار بہت تیز ہے آپ جتنا سوچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس لیے زندگی کے کسی بھی پل کو آپ کو زائع نہیں کرنا ہے ویسٹ نہیں کرنا ہے اور ہم ویسٹ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے تارے ہر روز آپ کو بتائے گا کب کیسے کیا کریں اور کیا نہ کریں اگر کوئی سمجھ سیا ہے تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ کے تارے آج تک ڈاٹ کوم پر ویب سائٹ ہے www.ajtak.in سلیچ تالے تو فیلال ہمیں ابھی دیجئے اجازت کل پھر حاضر ہوں گے لیکن دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے